اسلام علیکم دوستو میں ہوں حبیبلا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اوٹو ٹیوی حبیبلا دوستو ویڈیو شرکنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل لیکن پریس کر لیں تاکہ ہرام ہاری آنے والی ویڈیو آپ تک کسانی سے پہنچے وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف مالک کی اجازت بغیر وائی فائی استعمال کرنا حرام کسی کو مفقہ وائی فائی مل جائے تو گویا اسے بہت بڑی نعمت مل گئی مگر کسی کا وائی فائی اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے والے خبردار ہو جائیں دبائی کے سرکاری میک میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامی کا فیئر اینڈ چیئر ٹیبل ایکٹیویٹیز نے فتبہ جاری کر دیا ہے ویب سیٹ پرلو کے مطابق ڈپارٹمنٹ نے فتبے میں کہا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی کوئی وائی فائی ملکی تھی چیز اس کی اجازت یا قیمت کی ادائیگی کے بغیر استعمال کرنے کی قطعن اجازت نہیں وائی فائی بھی اس زمرے میں آتا ہے اور آپ مالک کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتے ڈپارٹمنٹ کے ڈریکٹر ڈریکٹر احمد عزیز الہاد کا کہنا تھا کہ وائی فائی کی چوری بھی دیگر چوریوں کی طرح حرام اور گناہ ہے اور وائی فائی کننکشن کے مالک کو حق حاصل ہے کہ وہ چور کے خلاف قانونی کاروائی کے دخواست دے سکے ریپورٹ کے مطابقی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ فتبہ اس کی ویب سائٹ پر ایک سارف کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں دیا گیا ہے اس سارف نے ڈپارٹمنٹ سے سوال کیا تھا کہ آیا کسی کا وائی فائی بغیر استعمال کرنا شرن جائز ہے یا نہیں دوستو اگر آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیے گا اپنے دوستوں کا ایک ضرور پنچائیے اگر آپ مارے چینل پر نئے چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل لائکن کو پیس کر لیں آل نوٹکویشن سلیکٹ کر لیں سو لائک ویری مچ ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ